سممنا 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 وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا هَلِ النَّاظِرِينَ پچھلے رکو میں اس بات کا بیان تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مجنو کہتے تھے قرآن نے کہا کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے اور اللہ نے بتایا کہ یہ اگر آسمانوں پہ بھی چڑھ جائیں تو یہ ان کا مطالبہ ہے کہ فرشتے نازل ہوں تو یہ آسمانوں پہ چڑھ کے بھی سب کچھ دیکھ لیں تو بھی یہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے بلکہ کہیں گے ہم پر جادو ہے آگے اللہ اپنی دلائل بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو مطالبے کر رہے ہیں فرشتے نبی کے ساتھ نازل ہوں اس قائنات میں جب غور کریں گے تو ان کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا کہ اس قائنات کا کوئی بنانے والا ہے جس نے اپنے بندوں پر بڑے احسانات کی ہیں اور یہ صرف بنا کے چھوڑا نہیں ہے بلکہ اس میں ایک زبردست منیجمنٹ ہے کہ انسانوں کو رس مل رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں اس بات کا تغازہ کرتی ہیں کہ اس خدا پر ایمان لائے جائے اور اس کی اطاعت کی جائے یعنی موجزوں سے ہٹ کر بہت سارے دلائل اس قائنات میں پہلے سے موجود ہیں وہ دلائل کیا ہیں اور اس آسمان کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے مزین کر دیا چمک تھا کیسا رات کے وقت آسمان چمک رہا ہوتا ہے اور ستارے اس میں ٹم ٹمان رہے ہوتے ہیں اور آج جب سائنسی تحقیق ہوئی ہے تو وہ جو ہمیں چھوٹی چھوٹی موتیاں نظر آتی ہیں وہ حقیقت میں اتنے بڑے بڑے جسموں کے مالک وہ ستارے ہیں کہ اقل حیران ہے لاکھوں لاکھوں سورج جس میں سما جائے کروڑوں زمینے ایک ایک ستارے میں سما جائے جو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت سے پیدا کی وَحَافِظُنَاهَ مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ اور ہم نے اس آسمان کو محفوظ کیا ہر مردود شیطان سے یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جنات پہلے آسمانوں پہ جایا کرتے تھے فرشتوں کی کچھ باتیں سن لیا کرتے تھے جو غیب سے متعلق ہوتی اور پھر آکے کاہنوں کو بتاتے اور کاہنوں کو سو جھوٹ اس میں ملا کے بتاتے پھر کاہن ان باتوں کو آگے پھیلاتے تو ان میں کیا ہوتا کہ سو باتوں میں ایک بات اتفاق سے پوری ہو جاتی تو لوگ پھر کاہنوں پر ایمان رکھتے تو اللہ تعالیٰ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا چونکہ آپ آخری نبی تھے تو وہی میں کوئی کہانت والا انصر کوئی شیطانی تصرف شامل نہ ہو جائے اس لیے آسمان پر جانے کے فرشتوں کے جنات کے راستوں کو بند کیا گیا جیسے سورہ جن میں ہے نا کہ سورہ جن میں کیا ہے کہ جنات کی ایک جماعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو وہ فوراں جنات وہ تلاوت سن کے واپس گئے اور انہیں اپنی قوم کو دعوت اور تبلیغ دی اور کہا کہ جنات میں یہ بات پھیل گئی تھی کہ پہلے ہم آسمانوں پر جاتے تھے اب جب ہم آسمان میں جاتے ہیں تو اس شہاب ساقب یعنی یہ ستارے نے چوٹ کے رگڑ نظر آتی آپ کو ایک چنگاریاں نکلتی بھی جاری ہوتی ہیں تو یہ شہاب ساقب سے ہمارا پیچھا کیوں کیا جا رہے ہیں پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا تو جب انہوں نے نبی کو قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے دیکھا تو پتا چلا کہ ان کو یقین ہوا کہ اصل میں آخری نبی کا کا مبعوث ہوئے ہیں اور یہ دنیا میں ایک بڑا واقعہ ہوا ہے جس کی وجہ سے ہمارا آسمانوں پر جانے کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے جس کی وجہ سے ہمیں مارا جا رہا ہے آسمانوں پر تو اسی بات کو قرآن نے یہاں بیان کیا کہ ہم نے اچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آنے کے بعد ایسا کیوں کیا گیا تاکہ پہلے جو پیغمبر دنیا میں آیا کرتے تھے تو اس میں اگر کوئی شیطان بعد میں کوئی کاہنوں کو الٹے سیدھی پٹیاں پڑا دے اور ان سو میں سے کوئی ایک آدھ بات درست نکل جائے تو اگلے پیغمبر نے آکے اس بات کی کا انکار کر دینا تھا یعنی ان کاہنوں کا انکار کرنا تھا لوگ ان کاہنوں پر یقین کر رہے تھے یہ سو باتیں کرتے ہیں تو دو چار ان کی ٹھیک نکلتی ہیں اس کا مطلب واقعی ان کے پاس غیب کا علم ہے تو پچھلے نبی کی تعلیمات میں اگر کاہنوں کے ذریعے کچھ بھی مداخلت ہوتی ان تعلیمات میں کیونکہ نبی کی تعلیمات بھی آسمان سے آتی ہیں وہی آسمان سے آتی ہے کاہنوں کے پاس بھی جو وحی آ رہی تھی وحی سے مراد جو پیغام آ رہا تھا فرشتوں کی باتیں جن ناس سن کر پہنچا رہتے ہیں وہ بھی آسمان سے تو اس بات کا امکان تھا کہ پیغمبروں کی وحی اور کاہنوں کی وحی خلط ملت ہو جائے پیغمبر جو بات کریں وہ تو سو فیصد درست ہے تو کاہن جو بات کرتے ہیں ان میں بھی ایک فیصد درستگی کا امکان ہوتا ہے تو لوگ کاہنوں کو اپنا بڑھانا بنا لیں لیکن چونکہ انبیاء کا سلسلہ جاری تھا کوئی حق اور باطل میں خلط ملت ہوتا تو نیا پیغمبر آ کے اس کی اصلاح کر دیتے لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے تو چونکہ آپ آخری نبی تھے تو اللہ نے اس آسمانی وحی کو ہر قسم کے شیطانی تصرفات سے بچانے کے لیے کہ اوپر سے اب کوئی پیغام آئے گا تو صرف وحی ہی کا آئے گا جو اللہ پیغمبر تک پہنچائے گا اس کے علاوہ کوئی بات لیک نہیں ہوگی تو اس سلسلے کو روکنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنات کا آسمانوں تک پہنچنے کا راستہ بند کر دیا تو یہ واقعہ جنات حیران تھے کہ یہ ایسا ہو کیوں رائے تو سورجن میں بھی اللہ نے اس کا تذکرہ کی اور دوسرے مقامات پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے نبی کے دنیا میں آنے کے بعد جنات کا آسمانوں تک پہنچنے کے راستے کو بند کر دیا یہاں ایک سائنسی اشکال ہو سکتا ہے کہ شہاب ساقب تو جو یہ جو سائنسدان ہیں یہ کہتے ہیں کہ کوئی ستارہ سیارہ ٹوٹتا ہے تو جب زمین کی حدود میں پہنچتا ہے تو رگڑ کی وجہ سے اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے یا اور کسی وجہ سے آگ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا تو کوئی ایک ٹیکنیکل سبب ہوتا ہے دیکھیں قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب بھی کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے یا کوئی پتھر خلا میں جاتا ہے یا کوئی ہوا میں رگڑ کی وجہ سے جلتا ہے تو ہمیشہ جنات ہی کو مارا جا رہا ہوتا ہے قرآن نے یہ کہا ہے کہ یہ بھی جنات کو مارنے کا ایک ذریعہ ہے اور جنات کے آسمانوں تک پہنچنے کے روکنے کا ایک اللہ نے سبب دنیا میں بنایا ہے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آسمان سے بارشیں نازل ہوتی ہیں یہ سائنٹیفیکس کی ایک لوجک ہے بادل بنتے ہیں اوپر جاتے ہیں نیچے آتے ہیں ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے لیکن قرآن سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارش اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو اس کے ذریعے عذاب بھی دیتے ہیں جیسے نوہ علیہ السلام کے ہاں بارش ہوئی تو پوری قوم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ہوئی تو آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ نوہ علیہ السلام کے ہاں جو بارش ہوئی تھی وہ تو قوم کو تباہ کرنے کے لیے قرآن کہہ رہا ہوئی تھی حالکہ بارش تو ایک سائنٹیفک چیز ہے وہ تو اس کی تو ایک لوجک ہے وہ تو بادل بنتے اوپر جاتا ہے اس میں عذاب کا کیا انصر بھائی اللہ اسی چیز کو عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں جو رحمت ہوتی ہے جو اللہ نے جس چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے اسی کو عذاب کا ذریعہ بنا دیتے ہیں تو ستاروں کا ٹوٹنا اور ٹوٹے ہوئے پتھروں کا ہوا میں رگڑ کھا کے جل کے راکھ ہو جانا جو شہاب ساقیبہ میں نظر آتے ہیں یہ ایسے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے ذریعے اللہ ایک کام بھی لے سکتا ہے وہ کام کیا ہے کہ جنات کا اوپر جانے کا راستہ روک دینا یعنی جنات کو اس کے ذریعے رجم کرنا جنات کو مارنا اس کے ذریعے تو ان دونوں میں کوئی تاروز نہیں ہے قرآن کہتا ہے وَحَافِظُ نَاحَ ہم نے اس آسمان کو محفوظ کر لیا مِن کُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ ہر مردود شیطان سے اِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ ہاں ان میں پھر بھی کوئی سما کو چوری کر لے یعنی آسمانوں کے دروازے تو بند ہو گئے پھر بھی کوئی بات لیک آؤٹ ہوئی اور کوئی جن قریب تک پہنچ گیا فَأَتْبَعَهُ شِحَابٌ مُبِينٌ تو اللہ کہتے ہیں اس کا پیچھا کرتا ہے ایک چمکتا ہوا انگارہ یعنی وہ انگارے کے ذریعے اس کو مارا جاتا ہے وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَ اور زمین کو اللہ کہتے ہیں ہم نے اس کو پھیلا دیا یعنی یہ اللہ کی قدرت کے وہ دلائل ہیں وہ کرشمیں ہیں کہ ایمان لانے والوں کے لیے یہ دلائل کافی ہیں کہ زمین کو کیسے ہم نے پھیلا دیا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِ اور بڑے بڑے پہاڑ اس میں ہم نے ڈال دیئے دن کی حکمت کیا ہے زمین کے توازن کو برقرار رکھنا وَأَمْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوزُون اور ہم نے اس میں ہر طرح کی چیزیں اگائیں امباد کمانا اگانا موزون ایک خاص مقدار میں یعنی ایسی بھی نہیں ہے کہ بے تہاشا پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں کہ رسک اتنا سستا ہو جائے کہ لوگوں کے لیے اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے ساری دنیا کے سارے انسان ان کے لیے رسکی ویلیو ہی ختم ہو جائے اور اتنا تھوڑا بھی نہیں ہے کہ ساری دنیا میں لوگ بھوکے مرنا شروع ہو جائیں تو ایک خاص اندازے سے ہم نے زمین میں نباتات اگائیں وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِش اور صرف نباتات نہیں اگائیں ہم نے زمین میں تمہارے لیے عیش یعنی زندگی کے اسباب پیدا کیے انسان کی زندگی کے تمام اسباب اللہ نے اسی زمین میں پیدا کر دی ہیں اکسیجن میں ملے گی آپ کو یہاں پہ ہواوں میں آپ کو پانی بھی ملے گا یہاں پہ آپ کو سردی سے بچنے کے لیے بہت ساری چیزیں اللہ نے کپاس کو پیدا کیا جانوروں کی کھالوں کو پیدا کیا بیماریوں سے بچنے کے لیے دماؤں کو پیدا کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے مَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ دَائِن إِلَّا أَنزَلَ لَهُ شِفَاءً کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کیے جس کی شفا بھی نہ پیدا کیو ہر بیماری کی دوا بھی اللہ نے اسی زمین میں پیدا کیے تو تمام جو بھی زندگی گزارنے کے تمام لوازمات ہیں وہ سب کے سب ہم نے پیدا کیے تمہارے لیے بھی وَمَنْ اور اس ان مخلوق کے لیے بھی لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ لَسْتُمْ اصل میں وہ لیست سے ہے نا لیست کا معنی وہ نہیں ہے لستم کا معنی تم نہیں ہو کہ جن کے رازق تم نہیں ہو یعنی کچھ جانور تو ایسے ہیں جن کو انسان باندھ کے کھلاتا ہے مرغیاں ہیں گائے بھیڑ بکریاں ہیں بہت سارے جانور ایسے ہیں جو ہم نہیں کھلاتے ہیں ان کو تو ان کو تم نہیں ان کو ڈیریکٹ ہم روزی دے رہے ہیں وَإِمْ مِنْ شَئِئِنْ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ اللہ کہتے ہیں ایک ایک چیز ہم تمہیں کیا بتائیں کوئی ایسی چیز نہیں ہے مگر یہ کہ ہمارے پاس ہیں اس کے خزائن خزانہ کہتے ہیں جہاں مال جمع کیا وہ یعنی جو کچھ تمہیں زمین میں مل رہا ہے اس کی چابیاں یعنی اس کی جو اس کے جو سٹور ہیں وہ ہمارے پاس ہیں اور اس میں سے ہم تمہیں بانٹ رہے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ اور ان خزانوں کو ہم نازل نہیں کرتے إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ یا خزانہ نازل کرنے سے مراد ہے خزانوں کے اسباب جیسے بارشیں نازل ہوتی ہیں تو اس سے خزانے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں یہ اصل کنٹرول اللہ کے پاس ہے اور ہم ایک اندازے سے جو ہمیں معلوم ہیں اس اندازے سے یہ سب چیزیں ہوتی ہیں تو بارشیں بھی ایک اندازے سے برستی ہیں اور پھر زمین کی نبتات بھی ایک خاص یعنی کیلکولیشن ہے یہ ہوائی اور ایسے بے ڈھنگا کام نہیں ہے ممکن ہے کسی کے دل میں اشکال ہو کہ بھئی بعض دفعہ تو بے ڈھنگی بارشیں برستی ہیں اور طوفان آ جاتے ہیں اس ملک میں اتنی بارش کی ضرورت نہیں ہوتی دیکھیں اوورال پوری دنیا کو اگر دیکھا جائے پوری دنیا کو دیکھا جائے تو پوری دنیا میں کس وقت کتنی بارش کی ضرورت ہے یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے اللہ کا علم تو کامل ہے وہ تو صدیوں بعد کی دیکھ رہا ہے تو وہ اپنے حساب سے بارشیں برساتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ بارش میں کسی علاقے کو تباہ کرنا یہ بھی تو اللہ کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے تو یہ جو بارش کی کیلکولیشن اللہ نے کی ہوئی ہے کہ اتنی بارش برسے گی اتنی نئی برسے گی فلا جگہ خہد پڑے گا فلا جگہ سیلاب آئیں گے تو یہ بھی حکمت کے ساتھ ہو رہا ہے یعنی اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی تکے سے یا اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا کیونکہ اگر اتفاق سے ہونا شروع ہو جائے تو پوری دنیا تباہ ہو جائے گی پھر پوری دنیا میں سیلاب آ جائے ایک ملک میں سیلاب آ رہا ہوتا ہے تو ایک جگہ نہیں آ رہا ہوتا تو اگر یہ بے لگام ہو جائے تو سورج کی گرمی سے سمندر کا سارا پانی بھاپ بن کے اڑے جائے پوری زمین ایک منٹ میں تباہ و برباد ہو جائے اس پہ تو سائنسدان لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ بارش کی ایک بہترین کیلکولیشن ہے اور یہ کیلکولیشن اس بات کی علامت ہے کہ اس بارش کا نظام کسی ذات کے ہاتھ میں ہے جس نے اس نظام کو بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرِ مَعْلُومِ ہم نازل نہیں کرتے مگر ایک خاص اندازے کے ساتھ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ اور ہم ہواوں کو بھیجتے ہیں لواقح جو پانی کو لادے ہوئے ہوتے ہیں پانی کو لادے ہوئے ہوتے ہیں اور فَأَنزَلَّ مِنَ السَّمَاءِ مَاعَا یعنی پانی کو لادے ہوئے لدے ہوئی ہوایں پانی سے لدی ہوئی ہوایں اصل میں تو پانی سے بادل لدے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان بادلوں کو ہوایں لے کے چل رہی ہوتی ہیں تو گویا ہوایں ان پانی سے لدی ہوئی ہوتی ہیں اب یہ بھی کتنا بڑا موجزہ ہے پانی ٹینکروں میں اٹھایا جاتا ہے پانی ٹینکیوں میں اٹھایا جاتا ہے آپ ہوای جہاز میں اٹھا کے لے جا سکتے ہیں لیکن اللہ کا نظام کیسے ہے کہ پوری دنیا میں بے تہاشا پانی چاہیے وہ ٹینکروں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تو ہوا جیسی ہلکی چیز ٹنوں من پانی اٹھاتی ہے یعنی اللہ کام کیسے لیتا ہے انسانیت کو بچانے کے لیے اور انسانوں کو پانی پلانے کے لیے کہ وہ مخلوق جو سب سے ہلکی ہے یعنی ہوا لیکن وہ جاتی پوری دنیا میں ہے تو اللہ نے پانی پہنچانے کا کام اس کے ذمہ لگا دیا ہواوں کے ذمہ لگا دیا کہ تم پانی کو اٹھاؤ اور کہاں کہاں جا کے اس پانی کو برساؤ اور اتنا پانی اتنا پانی برستا ہے یہ بھی اللہ اپنی قدرت بیان کر رہے ہیں وَأَرْسَلْنَ الرِّيَاحَ لَوَا قِحْمْنَے پانی سے بھرے ہوئی ہواوں کو اٹھایا بھیجا فَانْزَلْنَا مِنَ السَّمَائِمَا اور پھر ہم نے آسمان سے پانی برسایا فَاسْقَيْنَا كُمُوْهُمْ پھر ہم نے اس پانی کو تمہیں پلایا آج ہم جتنا پانی پی رہے ہیں نا کہیں سے بھی ہمیں پینے کا پانی مل رہا ہے تو یہ بارش کی برکات ہیں چاہے وہ چشموں کا پانی ہو چاہے وہ دریاؤں کا پانی ہو چاہے وہ کونے کا پانی ہو تو یہ سارا پانی زمین میں جاتا ہے چاہے وہ تالابوں کا پانی ہو سارا بارش ہی کے ذریعے جاتا ہے ایسا کہیں نہیں ہوتا کہ سمندر سے کسی نے جناب لائنے لے کے پہاڑوں تک پہنچائی ہو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا بلکہ پہاڑوں پر برس کے پھر سمندر میں جا کے زائع ہوتا ہے وہ محفوظ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اتنا پانی سمندر سے ہواوں کے ذریعے پونی دنیا میں برستا ہے پھر تم پیتے ہو پھر یہ سائیکل دوبارہ چلتا ہے یہ سائیکل چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے چلتا رہتا ہے صدیوں سے چل رہے گا اگر چھے عرب انسانوں کو اس طرح سے پانی نہ ملتا تو کیا یہ ممکن ہے کہ وہ سمندر کے پانی کو میٹھا کر کے اتنے بڑے بڑے ڈیم بنائیں کہ چھے عرب انسان چند سال تک بھی پی سکیں اس کو اور تمام ضرورتیں پوری کر سکیں ظاہر ہے یہ ناممکن ہے کتنے دن چلا لیں گے وہ یہ ڈیم اور وہ ڈیم جو بنائے جاتے ہیں وہ بھی تو بارشوں سے بھرتے ہیں یعنی اگر بارش ختم کر دی جائے اور ہم یہ کریں کہ بھئی یہ سمندر کے پانی کو میٹھا کر کر کے ہم آرٹیفیشل ڈیم اتنے بنا لیں اور کہیں کہ اب بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے تو ہمارے لیے یہ پانی ہماری نسلوں کے لیے کافی ہے نہیں کافی ہوگا بہت زیادہ ایک سال چل جائے گا یہ بھی میں بہت بڑا چڑھا کے بیان کر رہا ہوں دو سال چل جائے گا تو اللہ کہتے ہیں جو اتنا پانی آسمانوں سے برستا ہے تم اس پانی کو محفوظ نہیں کر سکتے تھے اس پانی کو ہم نے ایک سائیکل ہے جو ایک چکر ہے کہ اٹھا کے پہنچاتے ہیں پھر آن جو ہم برساتے ہیں اس کو تم بلٹیوں میں ڈیموں میں محفوظ کر لیتے ہو اور کونوں میں محفوظ کر لیتے ہو لیکن بارش کے بغیر یہ پانی محفوظ نہیں ہو سکتا تھا وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِ اور بے شک ہم ہی ہیں جو حیات بھی دیتے ہیں زندگی بھی ہم نے دی ہے وَنُمِتُ اور موت بھی ہم دیتے ہیں وَنَحْنُ الْوَارِسُونَ اور زمین کے وارث بھی ہم ہی بنیں گے تم سب مر جاؤ گے یہ ہے بھی ہماری ملکیت میں سب کچھ یہ سب چیزیں ہم نے تمہیں عارضی طور پر دی ہوئی ہیں وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور البتہ تحقیق ہم تم میں ان لوگوں کو بھی جانتے ہیں جو پہلے گزر چکے اور جو بعد میں آنے والے ہیں سب کو ہم جانتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق سے اپنا رشتہ بتا رہے ہیں تم تو ہماری ذات پر ایمان نہیں لے کر آتے ہماری توحید پر ایمان نہیں لے کر آتے لیکن ہم نے رزقے بھی ایک خاص اندازے کے ساتھ خزانے نازل کیے موت بھی ہم دیتے ہیں زندگی بھی تمہیں ہم دیتے ہیں اور ہم تمہارے بارے میں پوری پوری معلومات رکھتے ہیں وَإِنَّا رَبَّكَ هُوَيَحْشُرُهُمْ اور اے محمد یا اے مخاطب صلی اللہ علیہ وسلم تیرا رب ان سب کو جمع بھی کرے گا اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وہ بہت حکمت والا اور جاننے والا ہے حکمت والے کا مطلب کیا ہے کہ اس نے جب یہ سارے کام کر دئیے آسمان سے بارشیں برس رہی ہیں رزق ایک خاص اندازے سے نازل ہو رہا ہے اسی زمین میں انسان کے لیے اس نے تمام کے تمام سہولتیں رکھ دیں تو آخر ان کے پیچھے کوئی حکمت تو ہوگی نا اگر مر کے سب نے ختم ہو جانا ہے آزمائش ہی نہیں ہے انسان کی تو کیا حکمت ہے یہ تو پھر ایسی ایک ماز اللہ انٹرٹینمنٹ ہو گئی نہیں کرتا اور علیم جانتا بھی ہے تو اسے پتہ ہے کہ کون اس کی توحید پر ایمان لا رہا ہے اور پھر بدعملی سے توبہ کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جو اس کی آیات پر ایمان نہیں رکھتا یہ ہمارا رکو الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا بہت آسان رکو تھا اور اس کے مزامین بھی بہت آسان تھے اللہ نے اپنی نعمتوں کو اپنی خدرت کا ذکر کیا اپنے وجود کو اور اپنی توحید کو ثابت کرنے کے لیے اور اپنی نعمتوں کا ذکر کیا تاکہ لوگ اس کا شکر کریں